موسیقی اگر پارٹی سرکار جو ہے سماجبادی پارٹی کی ہے تو اس میں چلے جائیے منتری بن جائیے اگر سرکار جو ہے بھارتینت پارٹی کی ہے تو اس کا سمرتن کیجئے اس میں جا کر کے آپ منتری بن جائیے یہ اور مسلمانوں کو بے وقوب بنا کر کے ان کا ووٹ حاصل کریں ایسا ہی ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں وہ عام جنتہ سے اوپی راج بھر یہ پوچھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دوہزار چودی بھی اس میں سپا کی سرکار جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو مسلمان کہہ رہے ہیں ہاں بن سکتی ہے دیکھئے یہ ویڈیو ہمارے پرسنوں کا اوپتر جو ہم پوچھ رہے ہیں اس کا اوپتر خالی چاہیے آپ پتہ ہو دوہزار چوبیس میں بہتن سماج پاٹی کی سرکار دلی میں بن سکتی ہے نہیں بن سکتی اب ہم لے آتے ہیں آپ کو سپا کی دیش میں سپا کی سرکار بن سکتی ہے کہاں بن سکتی ہے بن نہیں سکتی نمی صحیح کار پہلے بہوجن سماج پاٹی کے بارے میں پوچھتے ہیں راج بھر اور اس کے بعد سماج وادی پاٹی کے اور اس کے بعد جو جواب ملتا ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں سوال وہ بھی راج بھر کے اوپر کیا جا رہا ہے اس ویڈیو کو لے کر ان کا مزاق بنایا جا رہا ہے لیکن سوال یہی ہے کہ مسلمانوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں جس طرح سے مسلمانوں کے اوپر ڈورے ڈالے جا رہا ہیں اور مسلمانوں کا وفادار بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے کام کرنے والا اپنے آپ کو بتایا جا رہا ہے جس میں وہ مدرسے کا معاملہ بار بار اٹھاتے ہیں کہ اتر پردیش میں جو مدرسوں کو بین کیا گیا مدرس الاباد ہائی کورٹ کے ذریعے اس میں انہوں نے سپریم کورٹ تک معاملہ اٹھایا یہ بات بار بار ان کے ذریعے کہی جاتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مدرسوں کو کسی بھی قیمت پر سرکاری مدرسوں کو بند نہیں کرنے دیا جائے گا یہ بات بار 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 وہ مسلم سب مسلم علاقوں میں جا کر ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا گڑ بندن ضرور ہے بھارتی انتہ پارٹی سے لیکن ہم کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتے ہم ان کے رڑنیتی پر نہیں چلتے اور ہم ستہ میں رہنے کے لیے بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ ہیں اس لیے آپ ہمیں ووٹ دیں اب سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ اگر ایک بھی ایم پی مسلمانوں کے ووٹ سے جیت کر کے جاتا ہے تو وہ پردھان منتری چننے کے لیے پریابت ہوگا اب آپ کے اوپر یہ پوری طرح سے ہے کہ آپ کس کو ووٹ دیں حالانکہ بار بار جس طرح کی اپیلیں سوشل میڈیا پر سامنے آ رہی ہیں اور مسلم علاقوں میں جس طرح سے سمجھ بوچ کے ساتھ مسلمان خاموشی کے ساتھ جو فیصلے کر رہے ہیں اس کی کہیں نہ کہیں ستائش بھی ہو رہی ہے ایسا لگاتار مسلمانوں کے خلاف بھڑکاؤ بھاشن دے رہے ہیں ہندو ووٹرز کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی ساری چیزیں اب لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ اس بار کا لکشن ایسا لگ رہا ہے کہ ایشیوز پر ہو رہا ہے لوگ مہنگائی بے روزگاری سلینڈر کے پیسے ان تمام چیزوں کو لے کر سوالات کر رہے ہیں اور جس طرح سے بھارتی اندہ پارٹی کے نتاؤں کو دوڑایا جا رہا ہے وہ بھی ایک بڑا سوال ضرور بنا ہوا ہے موسیقی